ایک زندہ والار سوامیگل آپ کو اس کے ساتھ ہمیشہ رہنے کی ددوت دے رہا ہے اکنی ایک نظم میں چتھم برم راملنگا سوامی نے اپنی جسم کی تبدیلی کے پورے جوہر کو مختصرن بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ ایک خداونگ نے اسے ایک اٹھوٹالہی جسم میں بنایا ہے جو روح اور جسم کے درمیان فرپیہ تقسیم نہیں کرتا ایک اور گیت میں وہ بتاتے ہیں کہ رب جو ان کی دنیا کی امرتہ ہے جس تک صرف نیک فطرت والے ہی پہنچتے ہیں اس نے اسے ایک منفرد جسم دیا ہے جسمیں زمینی مادے سمندر کے پانی جو زمین کو گھرے ہوئے ہیں روک نہیں سکتے سورج اور اس کی شائن آسمانی خلا اور اس کی تاوکاری ہوا آگ بادل اور ہتھیار اور کسی دوسرے ذریعہ سے جسم اتنا نرم ہے کہ اس سے بے ضرر گزر جائے اور اس کی نیند پوری طرح ختم یا روک دی گئی ہو ایک اور گیت میں سوامی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے بے موت اور ناقابل فنا عبدی جسم کے لیے رب صدا کی جسے فطرت کے اناصر بیماری موت کے دیوتا سیاروں یا سیاروں کے اثرات سے موت کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا موت کے ہتھیار نہیں دوسروں کے کسی اور پورتشدد عمل سے نہیں کسی اور طریقے سے اور رب نے اسے جلد ہی ایسا جسم دیا اور سوامی نے لوگوں سے التجا کی کہ وہ وسی فضل نور والے خدا کی تلاش کریں وہ کہتا ہے اے رب اے رب نیند کے تصفیر اور جسم کی بے خوابی کی نومتوں والی توانائیوں میں تبدیل ہونے کے بارے میں وہ کہتا ہے اے رب یہاں زمین پر آؤ آپ میری نیند کو دور کر کے مجھے ارتفائی یا بائیو ٹرانسی فارمیشن کی ترفی کی دورد ظاہر کرتے ہیں میری نیند کو روک کر علم کی سنہری دنیا کے رب نے مجھے خوشی یا آسانی اتا کی وہ ترفی اور دورد کی ارتفائی فووت ہے جو سچائی کے علم کی سنہری دنیا میں ظاہر ہوتی ہے ایک اور گانے میں جسم کی اس بے خوابی کو جسم کی بے موتی سے جوڑا گیا ہے وہ کہتا ہے نیند مجھ سے دور ہو گئی ہے اسی طرح غم خوف خطرات اور رکاوٹی ازتراب مایہ کی جہالتی اوہم اور اس کے امال اور اندھیرے جو کلعالمی سے ہیں بلکل دور ہو گئے ہیں اسی وقت علیہی ترفی طاقتوں اور دولت فضل علم سچی محبت بے موت جسم اور سچی نومتوں کی زبردست توانایا میرے پاس آج کی ہیں اے دنیا کے لوگو اس کو کلمہ ہف جانو لحظہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں سوامی جسم کے ساتھ ساتھ روح میں بھی پوری طرح سے بے خواب ہو گئے لیکن بدلی ہوئی بے خوابی نے ان کے جسم کو خوشنما توانائیوں سے بھر دیا اپنی زندگی کے آخری حصے میں انہوں نے صرف چینی کے ساتھ عبلتا ہوا پانی کھایا جیسا کہ ان کے شاگردوں کی سوان ہمری میں درج ہے